اللہ جللہ شانہو کا ارشاد گرامی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَام عربی کے اندر جہاں تاقید کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے لئے ہے آگے جو قد ہے یہ بقاعدہ حروف تاقید میں سے ہے تو آگے جو نون مشدد ہے من اللہ وہ بھی تاقید کے لئے اللہ تین تاقیدوں کے ساتھ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تین تاقیدوں کے ساتھ بے شک بے شک بے شک ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے مولا کیا احسان ہے اِذْ بَعَاصَ فِيْهِمْ رَسُولَا کہ ہم نے انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے ہم نے اپنا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث فرما دیا ہے ہم نے اپنا محبوب ان کو عطا کر دیا ہے ہمارا محبوب ان کو عطا کرنا یہ ہمارا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے اور قرآن کریم کہتا ہے کہ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جاتا ہے اللہ نے جب ہم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا اب ہم بھی تو احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیں گے نا وہ یوں ہے کہ اللہ نے جس نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس نبی کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان کیا ہم ہم اس نعمت کے آنے کی خوشی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں یہ اس احسان کا بدلہ ہے اور وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَا فَحَدِّث قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ جب تمہیں اپنے رب کی کوئی نعمت ملے تو فَحَدِّث اس نعمت کا چرچہ کرو اس نعمت کا ذکر کرو لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول انہیں دے دیا اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث کہ جب تمہیں میری نعمت ملے تو میری نعمت کا چرچہ کرو کیا مطلب فَحَدِّث میری نعمت کو بیان کر لوگوں کو بتاؤ کہ آج کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آج کی رات حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جب حضور نہیں آئے تھے جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی بڑے واقعات ہیں بہت واقعات ہیں حضور سے پہلے کا زمانہ جتنا ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دی جاتی تھی مار دیا جاتا تھا شاد و نادر کوئی عورت بچتی تھی بچتی تھی اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس بیچاری عورت کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں جا کر اس کے بیٹے فروخت کراتے تھے اتنا ظلم تھا اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ بچیوں کا زندہ درگور کرنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا حضور نے یہ ہمیشہ کے لیے اس برائی کو ختم کر دیا اور جس ماں کا شوہر فوت ہو جاتا تھا گلے میں رسی ڈال کر یا تو جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے اور یا منڈی میں جا کر فروخت کراتے تھے ماں جب عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو ہمارے قرآن نے کہا کہ وَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَا اے خاتون تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے چار مہینے دس دن اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند رکھ تاکہ تیرے اوپر کوئی غلط آنکھ نہ اٹھا سکے کیونکہ تیرا سرتاج نہیں رہا تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے تجھے کوئی غلط نظر نہ دیکھے تیرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تیرے اوپر کوئی بہتان نہ لگا سکے تیری کوئی عزت کے ساتھ کھیل نہ سکے اس لیے اربعات آش حرم و آشرہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند رکھ اور جب چار مہینے دس دن گزر جائیں اور یقین ہو جائے کہ تیرے پیٹ کے اندر پہلے شوہر کا کچھ نہیں ہے تو اب تو نکاح ثانی کر سکتی ہے اللہ نے عزت دی رسول اللہ نے عزت دی اور جب حضور تشریف لائے پوری دنیا کے اندر علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس گھر کے اندر بھی بچہ پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا بیٹی کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئی ہر گھر کے اندر بیٹا تاکہ کسی نہق بچی کا خون نہ ہو کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اب ان کی تشریف آوری کے بعد کسی کا نہق خون نہیں بہنا چاہیے اور عموما عموما بیٹے کی بنسبت بیٹی کے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لئے اللہ جللہ شانو وہ نے جس سال حضور تشریف لائے پوری دنیا کے اندر جن کے گھر بچہ ہوا بیٹا ہی ہوا بیٹی کسی گھر نہیں ہوئی تاکہ پوری دنیا خوش ہو جائے ہر طرف مسررت مسررت ہو جائے کوئی غمگین نہ رہے ہر کوئی خوش ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں سب سے بڑی نعمت یقین جانئے کہ حضور سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی وقت نہیں ہے میں پہلے لیٹ ہو گیا ہوں معذرت ہمارے مسجد میں پروگرام تھا کہ ملا شریف کا پروگرام کب رکھنا ہے اس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا بہرحال انشاءاللہ حضور کا ذکر ہوتا رہے گا حضور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں میری نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ ربی کا فحدث تو پھر میری نعمت کا چرچہ کرو لوگوں کو بیان کرو احتمام کرو اپنے گھروں کے اندر کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا ہے میں انشاءاللہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ نے فرمایا کہ اے دروغہ جنت جنت کے دروازے محمد کی امت کے لئے کھول دے جب حضور تشریف لائے نہیں حضور جب اپنی ماں کے شکم میں آئے دروغہ جنت سے کہا جنت کے دروازے حضور کی امت کے لئے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے اور اسمان اور زمین کے اندر اعلان کر دے کہ محمد عربی دنیا میں تشریف لانے والا ہے یاد کرو یار جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں صرف اپنی ماں کے پیٹ ہیں تو امت کے لئے جنت کے دروازے کھلوا دیے ہیں جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر کیا کریں گے ابھی تو ماں کے پیٹ میں آئے ہیں نا امت کے لئے جنت کے دروازے کھلوا دیے جہنم کے دروازے بند کروا دیے ابھی تو دنیا میں تشریف لائیں گے نبوت ملے گی غار سور میں جائیں گے غار ہرا میں جائیں گے سجدے کریں گے اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور خاص کر وفات سے تین دن پہلے حضور نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں انشاءاللہ وہ دعا میں آپ کو اگلے جمعے سناؤں گا یقین کریں کہ جسم کے رانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دعا کو سننے کے بعد بندہ یقین کر جاتا ہے کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے گئے نہیں حضور نے اپنے وصال سے پہلے ایسی دعا امت کیلئے کی ہے ابھی تو دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں ماں کے پیٹ میں آئے ہیں جنت کے دروازے کھلوا دیئے ہیں جہنم کے دروازے بند کروا دیئے ہیں حضرت امہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور میرے پیٹ میں تشریف لے آئے میں کونے سے پانی بھرنے جاتی تھی دیکھتی تو تارے کی طرح کونے بہت نیچے پانی شمکتا تھا میں جیسے ہی کونے پر جاتی کونے کا پانی یوں اچھلتا ہوا کونے سے باہر آ جاتا اور آ کر میرے قدموں میں پانی بہنا شروع کر دیتا اور اس پر ایک شاعر نے لکھا کہ جدوں والگ حضرت امہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی پیدل چلتی اور میرا پاؤں کسی پتھر پر آ جاتا تو وہ پتھر پھول کی طرح نرم ہو جاتا تھا پانی کی طرح پرس ہو جاتا تھا کہیں میرے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچئے ماں کی شکم میں آئے پانی کھینچنے کی تکلیف ماں کو نہیں ہونے دی اگر پتھروں پر ماں پاؤں رکھتی ہے تو پتھر پانی پانی ہو جاتے ہیں ماں کے قدم کو تکلیف نہیں ہونے دی ابھی تو دنیا میں یار آئے نہیں ہیں ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہیں جب دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا بہارے لائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم نعمت ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا چرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبی الامین بے حرمتی کا یا سید المرسلین صلی اللہ